میں جانتی ہوں بہت بیزی رہتے ہیں آپ تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ ان دو ٹاپکس پر ضرور مجھ سے بات کریں کیونکہ بڑے ہم ٹاپکس ہیں سر ایک پہلا ٹاپک تو یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی کہ انڈیا کی طرف سے جو ان کے دیفنس منسٹر راجنات سنگھ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم کوئی بھی ایسی درشتگردی اگر ہمارے ملک میں ہوتی ہے اور درشتگردی کر کے کوئی کار روائی کر کے بھاگتا ہے اور پاکستان جاتے ہیں ہم پاکستان کے اندر گھس کے وہاں پر ماریں گے پہلے بھی گھس کے مارے اور اب بھی اب ہم گھس کے ماریں گے نہیں چھوڑیں گے دو سار اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پھر اس کے ایک دن کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آئی کہ یہ بڑی ہی ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے سوورینیٹی کا معاملہ ہے تو ڈاکٹ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا جو ہے وہ اب پہلے جو ہے وہ یہ کہا جات تھا کہ جی دہشت گھرتی ہو رہی ہے ہماری طرف اور ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آم آم آندر گھوس کے ماریں گے تو یہ ایک بہت یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایگریسیف سٹیٹمنٹ ہے بات یہ ہے کہ انڈیا فیل کرتا ہے کہ اب اس کی ہر قسم کی سٹریندھ ایکنومک اور ملٹری اور یہ بڑھ رہی ہے دنیا میں اس کی بات بھی سنی جاتی ہے کیا یہ کے پاس ویسے تو کوئی منڈیٹ نہیں ہے انڈر ڈا یو ایس کانسٹیوشن اسی طرح ازرائیل بھی کرتا ہے یہ اور اب انڈیا نے ویسے انٹرنیشنل لاؤں میں میرے خیال سے کوئی اس قسم کی گنجائش نہیں ہے لیکن اس میں ریسپونسیبیلٹی یہ ہے کہ جس ملک سے ٹیررزم ہو وہ کوپریٹ کرے اس ٹیررزم کو ختم کرنے میں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان سے کوئی آکے کرتا ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ انڈین گورنمنٹ کے ساتھ کوپریٹ کرے اور ان لوگوں کو سرینڈر کرے یا تو پاکستان گورنمنٹ کہے نا کہ ہم کروا رہے ہیں اگر وہ کہتے ہیں ہم نہیں کروا رہے ہیں لیکن وہ پاکستانی ٹیررٹری سے رہی ہے تو پھر دو ہی طریقے ہیں یا تو انڈین جیسے وہ پہلے کرتے تھے کہ دنیا میں پروٹیسٹ کر دیا اور دنیا کی اٹینشن دلائی اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں تو ٹیررزم جو ہے وہ پاکستان کے لیے بلکل نقصان دے ہے اس سے پہلے شاید کونسیکوینسز یوں انڈیا نے ڈیکلیر نہیں کیے جو وہ اب کر رہے ہیں تو غیر زمہ دارانہ سٹیٹمنٹ یہ وہ پاکستان کی گورنمنٹ کی مجھے سمجھ تو آتی ہے کیونکہ وہ اس کے علاوہ اور کیا کہیں لیکن میرے خیال سے ٹیررزم اس آوٹ کسی کو کسی ملک میں جا کے کرنے کی کوئی کوئی جواز نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے ملک سے ہوتی ہے اور آپ خود نہیں کرواتے آپ کی ٹیرٹری استعمال ہوتی ہے انٹرنیشنل لوہ میں یہ ہے کہ دو ملک پھر کوپریٹ کریں کہ یہ بھئی کس نے کی اور یوں ہینڈ آور دو پیپل کیونکہ مجھرم تو مجھرم ہی ہے نا سو اب انڈیا گورنمنٹ کی جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ٹھیک ہے وہ اب سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو آپ نے بات کہی نا کہ اب جو ہے وہ یہ بات انہوں نے بھی کہی ہے کہ یہ پہلے والا انڈیا نہیں ہے یعنی اب جو آپ نے کہا کہ پہلے وہ آواز اٹھاتے تھے انہوں نے کہا اب یہ معاملہ نہیں ہوگا اب دوسری طریقے سے چلیں گے وہ مہاتمہ گاندھی کی ٹیچنگز پہ چلتے تھے پرانے لوگ کہ فورگیو کر دینا فورگیٹ کر دینا یہ ایک انسانیت کے لیے بہت بڑی بات ہے میرے خیال انہوں نے وہ ٹرائی کر کے دیکھ لیا اب انڈیا کی پولٹکس کا کریکٹر بھی تو بدل گیا ہے نا اور تو پھر اب انڈیا کہتا ہے کہ بھئی اگر یہ تو وہ نہیں کہتے کہ ہم آکے اندر آپ کے ملک کے ٹیررزم کروائیں گے یہ تو نہیں نا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے ملک سے ہمارے بلک میں ٹیررزم ہوتی ہے تو ہم اس کو پرسو کریں گے تو بات یہ ہے کہ انڈر انٹرنیشنل لاؤ جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بھی آیا اور یہ کیا تو بات تو صاف ہے کہ دوسری طرح سے یہ کہا جائے کہ بھائی کوئی آئے گا ہی نہیں یعنی کوئی آئے گا ہی نہیں میرے خیال سے یہ ہی کہنا چاہیے لیکن پاکستان حکومت بھی جانتی ہے کہ ہم نے بڑھ بڑھ چڑھ کے کروائی ہے صرف انڈیا میں نہیں کروائی امریکہ میں جو حملے ہوئے ہیں دو تین نائن الیون سے پہلے اور نائن الیون والا بیس جو ہے وہ پشاور میں ہی تھا نا تو یہ سارا بدماشی یہاں پہ ہوتی رہی ہے اور انہوں نے کشمیر کے اندر انڈین کشمیر کے اندر بے تہاشا اس کے سب مجھے یاد ہے جمعہ کے وہ جو ہوتی تھی نماز اس کے بعد وہ پڑے ہوتے تھے وہ گلہ کہتے ہیں ایک لشن طائبہ کا ایک جیش محمد کا ایک حرکت المجاہدین وہ بدماشی کا دور جو تھا اس کا کوئی زیرو بھی فائدہ پاکستان کو نہیں ہوا دنیا میں بدنامی ہو گئی ہماری لیکن انڈیا تب بھی وہ پرانی ڈگر پہ چل رہا تھا کہ ہم ڈپلو بیٹکلی کنفرنٹ کریں گے ہم دنیا میں بتائیں گے یہ دیکھیں کیا کرتے ہیں میرے حال سے اب وہ سمجھتے ہیں کہ ڈی آر ای ریجنل پاور ہو سی ٹو اٹ کہ اگر کوئی ٹیررزم کرتا ہے تو وہ بچ کے نہ رہے ٹھیک whether this is good or bad i don't know لیکن یہ change of attitude تو انڈیا کا ہے i'm not surprised i'm not surprised کیونکہ پانگ آمد وہ جنگ آمد سمجھ گئے آپ تو کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی سوورنٹی کو وائلیٹ نہیں ہونے دیتا اگر اس کے بس میں ہو وہ دور انڈیا گزر گیا ہے اب انڈیا ایک power ہے جو پاکستان بھی جانتا ہے کہ ہے تو دیکھنے میں یہ ایک aggressive statement ہے انڈیا کی طرف سے لیکن جس context میں بات ہو رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم نے بہت بہت کروائی تب تک تو انڈیا چپ رہا جب ان کے پاس شاید یہ دنیا میں وہ cloud نہیں تھا ان کے پاس اتنی military power نہیں تھی یہ نہیں تھی وہ نہیں تھی now they feel if you do we'll come after you so that's چھا ڈاک سا جی پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں سعودی ریبیا گئے ہیں تین دن کے دورے پر ہیں تو ویسے تو عمرہ کیا ہے انہوں نے عمرے پہ گئے ہیں اور جو رمضان کے مہینے میں آپ کو پتا ہے سارے رولرز جو ہیں پاکستان کے وہ جاتے ہیں اس طریقے سے تو بات یہ ہے کہ وہ کوئی پیسے ویسے کبھی معاملہ ہوگا کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا جو حالات واقعہ تھا وہ خود کہتے ہیں جہاں جاتا ہوں نے پتا چل جاتا ہے کہ وہ مانگنے آیا ہوں تو ایک پر یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ پیسہ ویسے وہاں سے ملے گا اور کیا اگر وہ complain کریں گے محمد بن سلمان ایم بی ایس کو انڈیا کی کہ جی ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ دیں انڈیا کے خلاف تو ایم بی ایس کچھ بولیں گے یا کوئی بھی کچھ بولے گا اس کے اوپر دنیا میں کوئی بھی نہیں بولے گا انڈیا نے جو کہا ہے وہ یہ ہے نا کہ آپ اگر ہماری ہمارے ملک میں آکے ٹیررزم کروائیں گے تو ہم ان ٹیرریسٹوں کے پیچھے آئیں گے تو یہ سعودی ریابیہ کے اندر کوئی آکے ٹیررزم کرے گا تو سعودیز کیا کہیں گے ویلکم ملک کے بس میں ہو جو کمزور ملک ہیں ان کے ساتھ تو ہر چیز ہو جاتی ہے نا وہ کمزور ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ جو بھی کر لیں محلے کے اندر جو ایک پہلوان گھنڈا ہوتا ہے وہ عام بچارے شریف لوگوں کو تنگ نہیں کرتا لیکن جب اس پہلوان کے سامنے ایک اور کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ پھر ڈنڈا کر دیتا ہے اب وہ انڈیا اس موڈ میں ہے this is not a mood i'm celebrating i'm saying this is actually a very sad situation لیکن تم تنگ آمد جنگ آمد اب وہ کہتے ہیں ابھی تم اگر کرواؤ گے یہ condition ہے نا اگر کوئی آ کے انڈیا میں terrorism کرے گا پاکستان سے تو ہم اسے وہاں پرسو کریں گے so they can always say we are doing it because our national sovereignty is being violated تو کیا پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے مرضی ایسے بیان دیتی رہے اسے فرق کیا پڑتا ہے پہلے انڈیا نہیں تھا کرتا اب وہ کہتے ہیں ہم کریں گے اسرائیل نے تو جا کے ایرانی journalist وہ scientist مار دیئے یہ مار دیئے فلسطینیوں کو مار دیا اور امریکہ بھی یہ کرتا ہے اور برٹن نے کیا نہیں کیا ساری دنیا میں جب ان کے پاس imperial power تھی ہر جگہ پہ انہوں نے یہ عرکتیں کی ہے جو پھر بڑی power بن جاتی ہے وہ برداشت ہی نہ کرتی کہ آپ اس کے ساتھ گھنڈا گھردی کریں سیمپل ایس ہے سائی اچھا ڈاک صاحب وہ تو خیر جو میں نے کہا کہ وہ صاف سی بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آیا تو یہ کریں گے تو وہ کہہ دیا جائے کہ کوئی جائے گئی نہیں تو پھر آپ کریں گے اگر کوئی پاکستان میں آیا تو ہم اسے پرسو کریں گے ہم نہیں چاہتے کسی ملک کی اس طرح بیان دینا چاہیے وہ ہمارے سارے لوگوں کو پتا تو ہے نا کہ ٹیررزم دنیا ہم نے ہم نے ہی ایکسپورٹ کی ہے اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا ہے کہ انڈیا کی دنیا میں بات بانی جاتی ہے ہماری اکانومی کا ستیہ ناس ہو گیا اور ہماری فوج کہتی ہے ہمارے پاس وہ لڈے کے لیے جو بیسک تیل شیل ہے وہ بھی اتنا نہیں ہے تو ہم نے کیا کمال دکھایا یہ سارا کچھ کر کے ابھی بھی بکواس کرتے رہتے ہیں وہ غزوہ ہند اور یہ اور وہ اس قسم کے جو ہے نا پہہودہ پیانات کو گورنمنٹ آف پاکستان کو بند کرنا چاہیے ڈے ڈو نو گل ٹو پاکستان ٹھیک ہے ڈاکڈ صاحب ڈاکڈ صاحب آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ اس وقت دنیا میں ایک تیسری بڑی جنگ کی جو ہے شروعات ہونے جا رہی ہیں معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے بیچ اب امریکہ نے بھی یہ وارننگ دے دیئے کہ جو ایران اور اسرائیل کے بھی جنگ ہے اس کے بہت زیادہ پوسیبلیٹی بڑھ گئی ہے جو اسرائیل ہے اس نے اپنی تقریبا ٹوئنٹی سکس ایمبیسیز پوری دنیا میں اسی وجہ سے بند کی ہیں کہ ان کے اوپر اس کا خطرہ ہے ایران یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسرائیل پر اب حملہ کرے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ جنگ واقعی شروع ہونے لگی اور اگر یہ والی جنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ ایک بڑی یعنی کہ تھرڈ ورلڈ وار میں تبدیل ہو جائے گی نو آئی ڈونٹ ٹھنک سو یہ ریجنل وار ہی رہے گی کیونکہ ایران ایک ریجنل پاور ہے اسرائیل کے اوپر حملہ ہوگا تو ظاہر ہے اس کے جو بیکرز ہیں وہ تو اس کے پیچھے آئی جائیں گے یعنی یہ امریکہ اور پہلے اپنا ایجپ نے یہ کر کے دیکھ ہی لیا ہے ہاں جی اس کا ستھیاناز کر دیا انہوں نے تو ایران جو ہے آئی وڈ نوٹ وانٹ کہ یہ ایک جنگ شروع ہو ایران کی ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے اسرائیل کو بھی وہ بہت نقصان پھچا سکیں جیسے انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہے کیونکہ اسرائیل نے بھی تو حد کر دی ہے نا دنیا کے اندر جتنے اب فلسطینی مار دی ہیں ایون ان یورپ جو ان کے سارے بیکرز ہیں پہلے یا یہودیوں کے قتل عام میں جو چھے ملین ہوئے اس میں یہ ساری اکومنٹ وان وی اور ایران چوپ رہی ہاں جی ہٹلر نے جو اب اسرائیل کے سارے جرم جو ہیں ان کو بھی یہ چوپ رہتے ہیں لیکن اب وہاں پہ بھی تبدیلی آ رہی ہے میں دیکھتا ہوں سو ای ہوپ در اس نو وار باٹ ایک دیر اس وار ایران کو بچانے کے لیے کون آئے گا نورت کوریا کون آئے گا اپنا رشیہ آئے گا نو بکوز رشیہ کی یکرین جگ میں ابھی تک امریکہ نہیں آیا تو وائی شوڈ رشیہ دو اٹ امریکن ڈریکٹلی تو نہیں آئے یکرین میں چائنا کیا آئے گا ایران کا ساتھ چائنا کیوں آئے گا چائنا کا اس میں کیا لین دین ہے بھئی چائنا نے چائنا نے ایک زمانے میں دنیا کی کومنزم کو دھچکا پچایا بھائی سوویڈ یونین کے خلاف پروپیگنڈا کر کر کے وہ تو نیشلسٹ ہیں وہ اپنا انٹرسٹ ہوں یہ دنیا جو پرانے یہ کومنسٹ ہیں ان کو کوئی اکل نہیں ہے چائنا ہیس نیور بین ان انٹرنیشلسٹ کومنسٹ مومنٹ وہ امیشہ ایک نیشلسٹ پاور رہے ہیں اور ایران کے لیے وہ کیوں آئیں گے ایران کوئی کومنسٹ ملک ہے یا کچھ ہے نہیں ان کے ساتھ ان کی بیلنس آف پاور والی ریلیشنشپ ہے سر لیکن عرب کنٹریز تو آئیں گے نا عرب کنٹریز تو ایران کے ساتھ آئیں گے کیوں آئیں گے ان کی تو وہ کیا کہتے ہیں عربوں کا اور ایران کا کون آئے گا لبنان آئے گا لبنان is a tiny state اراک آئے گا اراک کا تو ستیاناس کر دیا یہ امریکنز نے ایک زمانے میں ہاں شور شور مچے گا but that's not a world war کیونکہ سر what about سعودی ریبیا UAE کیونکہ ابھی جو why would they come to ایران's help tell me ابھی سر UAE نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس کے مطالق سعودی ریبیا نے بھی کہا نہیں ہوں گے UAE نے بھی کچھ ایسا کہا ہے تو یعنی وہ اس وجہ سے کچھ ان کا پیچھے ہٹ رہے ہیں اسرائیل سے تو کیا وہ ایران کا ساتھ دیں گے قت کوئی لوگ خاند کیا ہے چلے ہوں گے ایک چلے ہوں گے سروگن میں اپسول gittiے کیونکہ اس کے اپسولٹل میں اپسولٹل میں میں سارے کر کے ایران کو تباہ کر دیں گے کیونکہ ایرانی لوگوں کا تو کوئی اس میں دوش نہیں نا ہے ایک بولگیوں کی وہاں پہ بھی پاگلوں کی حکومت ہے اتنا مسئلہ ہے اور نتن یاہو کا جتنی جلدہ یہ ویسٹ والے کریں ساری دنیا کے امن کے لیے اچھا ہے ایک ہی طرف اسرائیل یعنی نتن یاہو is committing genocide let me say it very loudly ہاں جی تو اس کو بھی تو روکنا ہے نا اوکے ڈاک صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے تینوں topics ہم نے cover کیا اس میں اور آپ نے خاص طور پر جنگ کی اس وقت صورتحال ہے اس میں اپنے جو آپ کی point of view ہے وہ اس کو elaborate کیا تھا اور 10 million people جو کہ already اتنی اچھی situation میں نہیں ہے لیکن اب وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلے جائیں گے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ انڈیا بھوٹان بنگلہ دیش سری لنکا اس region کے جتنے countries ہیں ساؤت ایشیا میں ان میں پاکستان سب سے below rate پر جا رہا ہے 1.8 percent GDP growth مجھے یہ بتائیے کہ 1.8 percent پر کون سا country جو ہے وہ آگے چل سکتا ہے پاکستان کی one point میں آپ کو سب countries کا بتائے دیتی ہوں کس کا کتنا ہے اس میں پاکستان کا 1.8 percent ہے نیپال پاکستان سے آگے ہے 3.3 percent GDP growth بھوٹان 4.9 percent GDP اور بنگلہ دیش 5.6 percent GDP کے ساتھ آگے ہے یہ دیکھیں اب میں ابھی بھارت کی بات نہیں کر رہی ہوں میں ابھی بات کر رہی ہوں بھوٹان کی نیپال کی بنگلہ دیش کی یہ تینوں countries پاکستان سے نہ صرف آگے ہیں بلکہ کتنا آگے ہیں 3.3 percent نیپال جس کی اوپر بڑا crisis تھا ابھی کچھ دن پہلے ابھی بھی اس کی situation اچھی نہیں ہے اس کا بھی پاکستان سے کتنے percent اوپر ہے وہ 3.3 percent پر ہے اور پاکستان 1.8 percent پر ہے تو 1.8 percent GDP کے ساتھ آپ کیسے آگے بڑھیں گے آپ ملک کیسے آگے چلائیں گے اچھا جو انڈیا کے لیے world bank نے اس میں analysis پیش کیا ہے اور جو prediction کیے وہ 7.5 GDP ہے لیکن یہ بات کی جاری ہے کہ یہ 7.5 percent GDP سے آگے جائے گی لیکن بھائی اگر آپ 7.5 percent بھی لے لیں حالانکہ ابھی جو کچھ دن پہلے کی reports آئیں تھی بھارت کی وہ 8.3 اور 4 percent کی آ رہی تھی جو کہ financial institutions جو دنیا کی انہوں نے جو report جاری کی تھی لیکن اب جو world bank کی report میں سب سے آگے جو اس وقت country ہے وہ 7.5 percent ہے تو آپ باقی سب کی جب جمع کر لیتے ہیں نا کی کہ زیرا پلس مائنس کر لیں آپ بھوٹان سری لنکا بنگلہ دیش نیپال پاکستان ان سب کو آپ پلس کر لیں تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان سب کے برابر ان سب سے زیادہ GDP جو ہے وہ انڈیا کی ہیں تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ اس ریجن کو ساؤدھ ایشیا کو world bank کی اس report میں انڈیا نے بچا لیا تو جناب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس وقت انڈیا ہے وہ ایک emerging market کے طور پر اور ایک ایسی جگہ پر نظر آ رہا ہے کہ وہ ساؤدھ ایشیا کو lead کر رہا ہے اور یہی country lead کر کے آگے چلے گا اور region will be fastest growing in 2024 only due to انڈیا کیونکہ باقی میں نے بنگلہ دیش اچھا بنگلہ دیش اس کے اندر اچھی اس کی کار کردیگی performance بہت اچھی ہے 5.6 percent پہ ہے بنگلہ دیش اور ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی اس کا اپنا حصہ ہے لیکن وہاں پر بھی جو ہے کچھ چیزیں چلتی رہتی ہیں problems رہتی ہیں لیکن خاص طور پر جو اس میں کہی جاری ہے جیسے کہ انڈیا میں بھی دیکھیں ویسے تو ہر country میں کوئی نہ کوئی crisis رہتا ہے jobs جو ہیں اس کا کافی crisis رہتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں development ہونے کی ضرورت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک economy جو ہے وہ صرف نیچے جا رہی ہے اور وہ پاکستان اچھا اب اس میں پھر ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو میں نے دیکھا ذرا پاکستان پہ تفصیلی ہم ڈالنے نظر تو اس پہ پتہ ہی چلتا ہے کہ پاکستان میں مزید ایک کروڑ افراد کا غربت کی لکیر سے نیچے جانے کا خچہ ہے عالمی بینک ورلڈ ریپورٹ نے یہ دیا ریپورٹ یعنی مجھے جب میں نے یہ ڈھونڈا کہ ورلڈ بینک پہ کوئی پاکستان میں بات کر رہا ہے تو چیزا چیزا اک کا دکہ مجھے نظر آیا جی او پہ مجھے مل گئی یہ والی ریپورٹ اور میں نے دیکھے بھئی مطلب آپ جو اصل میں بات کرنے والی بات ہے وہ آپ بات ہی نہیں کرے کہ دیکھئے کیا مسئلہ یہ آپ کیسے نکلیں گے اس سے پھر یہ ہے جناب کے جو میکرو اکنومک خطرات ہیں وہ پاکستان پر رہیں گے کرزوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور پاکستان میں کرزوں کے بوجھ میں اور اضافہ ہوگا ظاہر ہے آئیم ایف کے پاس آپ جا رہے ہیں آئیم ایف سے آپ مان رہے ہیں آپ لکیریں ناک سے نکال رہے ہیں اور وہ آپ کو ٹھیک ہے اس پلان دے رہا ہے لیکن آئیم ایف کا پلان دینے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ مشکلات سے نکل جائیں گے آپ تو مزید مشکلات میں کیوں ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں جہاں ایک طرف ورلڈ بینک یہ ریپورٹ دے رہا ہے یہ دیکھیں آپ سونے پہ سوہاگا والا کام ہے یہ ایک طرف ورلڈ بینک یہ ریپورٹ دے رہا ہے کہ جناب یہ حالات ہیں اور پاکستان کے کروڑ لوگ مزید غربت کی لکیر سے نیچے جانے والے ہیں وہیں اس کے ساتھ خبر یہ ہے کہ ورلڈ بینک کا بجلی گیس کی قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ کہ ایک طرف ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ تم غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرو تو بھائی آپ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کو کہہ رہے ہیں آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ بھائی یہ لوگوں سے جو ہے ان سے زیادہ آپ بل لیں تو وہ تو پہلے تو غربت کی لکیر سے وہ پاورٹی لیول سے نیچے نہیں جائیں گے وہ تو خودکشیاں کر رہے ہیں وہ اور کریں گے مارے جائیں گے کہ جب آپ نے کہا کہ ڈیمانڈ کر دی اچھا اب ہم یہ کہیں کہ یہ ورلڈ بینک کا قصور ہے نہیں دیکھیں آئی ایم ایف انسٹیٹوشنل جو وہ سارے ایک پروسیجر ہوتا ہے جتنے بھی دنیا کے فائنینچل انسٹیٹوشن سے ان کی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں وہ ان ٹرمز سے پیچھے نہیں اٹھتے وہ وہی کرتے ہیں جو ان کے ان کو رولز اینڈ ریگولیشنز کہتے ہیں وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے آپ کو پیسہ دیتا ہے کوئی اگر ادارہ تو وہ کہے گا کہ میرے پر چلو میں جو کہہ رہا ہوں کر کے دکھاؤ تو ورلڈ بینک نے جو ہے ساتھ یہ بھی کر دیا کہ جو پینشن ہے لوگوں کی اس کے اوپر بھی پورا ایک پلان جو ہے اس میں ریفارمز لائی جائیں اس کو کر کے دکھایا جائے اور بجلی اور گیس سیکٹر جو ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے آپ بڑھا دیں بڑھائیں لوگوں کی چیخیں نکلوائیں آپ تو یہ ہے سیچویشن میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اس وقت جو ہے سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ باقی تمام کنٹریز کو شکریہ دا کرنا چاہیے سر ٹھینکیو بولنا چاہیے انڈیا کو کہ بھائی بہت شکریہ کہ آپ کی اس وقت ایکانومی بھائی میں کہتی ہوں کہ مودی نے کمال کر کے دکھا دیا بھائی مجھے یہ بتائیے کہ ایسی سیچویشن ہے میں کوئی کنٹری یا انڈیا کس وقت آیا تھا کہ جب وہ پورے ریجن کو لے کر چل رہا ہوں آپ مجھے وہ وقت بتا دیں کہ جس وقت بھارت پورے ریجن کو لیڈ کر رہا ہوں اور لے کر چل رہا ہوں اور اگر اس کی ایکانومی کو کچھ ہو جائے تو پورا ریجن ڈھڑام سے نیچے آ جائے گا یہ کب ہوا تھا تو یہ جس دور میں ہو رہا ہے اسی دور کی ہم بات کریں گے تو بھائی ظالموں مودی جو ہے وہ چھا گیا ہے اور جو اس نے کر دکھایا ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس میں جو نظر آ رہا ہے میں دیکھ رہی تھی کہ اس کے اوپر جو تجزیہ ہو رہے تھے جو لوگ بات کر رہے تھے انالیسس کر رہے تھے اس میں کیا بات کی جاری ہے تو ہر جگہ پر یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ساری جو ساؤت ایشیا کی امرجنگ وہ کہا جا رہا ہے اور یہ سسٹین کرے گی اور فاسٹس گروئنگ in 2024 ساؤت ایشیا کو کہا جا رہے ہوگا اس کی سب سے بڑی بجائی ہے کہ انڈیا کی گروت اور انڈیا کی جو اس وقت بہت ہی زبردست قسم کی سیٹویشن ہے اس میں وہ یہ ایک بیسک ریزہ نے اس کی اچھا اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس میں کچھ اور بات بھی کی گئی ہے اور اس میں ایک تو یہ کہ جو کلائمٹ ہے اس کے حوالے سے ساؤت ایشیا کو بڑا دھچکا رہے گا اور اس طرح کی کافی وارننگز ہیں کہ جس میں حالات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی سیلاب بلاب آتے ہیں پاکستان کے لیے تو بہت اچھا ہے اس لیے کہ پاکستان تو کہے گا کہ ٹھیک ہے پہلے بھی جیسے کہ سیلاب آیا تھا اس کے لیے مانگنے شانگنے چلے گئے باہر تو وہ کہیں گے کہ ایک دفعہ پھر شولی پھیلا کے اٹھ کے بھاگے دوڑے چلے جائیں گے کہیں گے دیکھیں بھئی سیلاب تو واقع ہے تباہی تو بہت بڑی ہوئی تھی تو پیسے تو پوری دنیا وہ جو انٹونیو گودرس گئے تھے پاکستان تو وہ کھٹے گئے تھے انہوں نے پیسے اور کہہ 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 تو پھر ایسا ہی کوئی آتا ہے تو ظاہر ہے کہ دنیا کو دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ تو یہ تو یہ تو اچھا ہوگا پھر اس کے لیے لیکن لوگ تو بیچارے مارے جاتے ہیں بہرحال یہ کوئی یہ تو ہم اس اس پہ بات کریں اس نکتے پہ اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں کوئی بھی کنٹری ایسا نہیں ہوگا جو ان اس قسم کی جو آہ تباہیاں ہیں وہ اس کے پر خوش ہو میں دیکھ رہی تھی ابھی ایک تائیوان میں بہت ہی بڑا زلزلہ آیا ہے بھئی اتنا ہی خراب وہ اٹھکوئٹ وہاں پر آیا ہے کہا جا رہا ہے کہ تاریخ کا بہت برا اٹھکوئٹ وہاں پر تائیوان میں آیا ہے اور اس کی جو فوٹیج is وائرل ہو رہی ہے سر چل رہا ہے تو اس طرح کی situation جو ہے وہ ساؤڈ ایسیا میں کہیں پر بھی ہو سکتا ہے برلڈ بینک نے بنگلہ دیش کی بھی تعریف کی ہے کہ financial sector and fiscal policy reforms جو ہیں وہ بنگلہ دیش کو help کریں گی اور جو ان کی ایک sustained strong growth ہے اس میں ان کی policies کا عمل دخل ہے اور انہوں نے policies جیسی بنائی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ترقی میں ان کی کچھ industry جو ہیں بہت بڑا کام کرتی ہیں garment industry ان کی پوری دنیا میں ان کے جو readyment garments ہیں وہ بن کے جاتے ہیں بلکہ دنیا کی بڑی بڑے ایسے brands جو کہ لوگ بڑے شوق سے لے کر پہنتے ہیں اور اس میں وہ millions میں ایک ایک چیز جو ہے وہ availability اس کی ہوتی ہے وہ اتنے بڑے brands جو ہیں وہ بھی garments کہاں پر بنگلہ دیش کی میں factory ہیں موجود ہے جہاں پر بنائے جاتے ہیں اس کی پوری ایک documentary موجود ہے جو کہ اس میں کافی دلچس جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کیسے وہاں پر بڑے brands کے کپڑے آ کر بنتے ہیں اور لوگ ان پر بھروسہ کرتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ اس میں کوئی ہنکی پھینکی نہیں کریں گے کوئی اس کی اندر وہ دھوکہ نہیں کریں گے تو دھوکہ جہاں پر ہوگا پتا ہوگا جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ پاکستان میں تو جو بھی وہ اس طرح کہ وہ آتا ہے وہ کہتے ہیں جی پہلے یہ اتنی رشوت دیں اس کے اوپر یہ اتنا پیسہ 10% یہ لے لیتا ہے 20% وہ لے لیتا ہے 50% وہ لے لیتا ہے باقی کوئی 30 40% بھی جا رہا جو کام کرنے آتا ہے اس کو مل جادہ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے نیکس ٹائم کام نہ ہی کرو تو یہ ہے situation اور اس میں 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 نے ایک سوال جو اٹھایا میں وہی اٹھاؤں گی کہ ایک تو پاکستان کو جو ہے اس وقت یہ چاہیے کہ وہ فوری طور پر پاکستان انڈیا سے رابطہ کرے اور انڈیا کو کہے کہ بھائی جو ہونا تھا ہم اس کے لیے معافی کے خاص کار ہیں پہلے جو کچھ ہوا اس کو بھول جاتے ہیں اور اب مل کر جو ہے آگے بڑھتے ہیں ترقی کرتے ہیں اگر آپ نے یہ سٹیپ اب نہ اٹھایا جو کہ آگے چل کر آپ کو اٹھانا ہی پڑے گا آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا کب کرنا پڑے گا آپ کو وقت بتا دے گا لیکن اگر آپ نے ابھی یہ نہ کیا تو آپ یاد رکھیے گا یہ جو ون پرسنٹ پہ کوئی کنٹری نہیں چل سکتا ایک پرسنٹ جی ڈی پی کے پہ کون سا کنٹری مجھے بتائیں پوری دنیا میں چل سکتا ہے ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پورے ریجن میں اتنی کم سب سے کم اور وہ بھی ون پرسنٹ پر آپ سے اوپر جو ہے وہ نیپال ہے اس کی بھی تھری پوائنٹ سامتنگ ہے اور آپ کی ون پوائنٹ ایٹ ہے تو آگے بڑھنے کے لیے اس وقت یہ ضروری ہے کہ یہ سوچ صرف سوچا نہ جائے بلکہ اب اس کی اوپر جو ایکشن شروع ہونا چاہیے کہ ٹریڈ سٹارٹ کی جائے انڈیا سے انڈیا کے ساتھ معاملہ درست کیے جائے اس کے ساتھ جو ہے وہ مل کے چلا جائے اور پھر یہ ایک سوچ پیدا کی جائے ایک میکنزم ایسا بنایا جائے مل کے انڈیا کے ساتھ کہ اب جو